روحانی ہب یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پیارے آقا سر و علی کنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے دس درجات بھی بلند فرما دیتا ہے درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی یا بشارت ملتی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہمیں بھی چاہیے کہ جائز خوشی اور نعمت ملنے پر سجدہ شکر ادا کریں پیارے دوستو رمضان کی مبارک گھڑیاں آپ پہنچی ہیں اس مہینے کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں اس وظیفے کو رمضان کے شروع میں اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اس وظیفے کو پورا رمضان کرتے رہیں اور اس کی برکات حاصل کرتے رہیں اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے بہن بھائیوں اور جن کے ساتھ آپ محبت و عقیدت رکھتے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل روحانی حب کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے دیارے دوستو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ یہ وظیفہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کیونکہ اگر وظیفہ کرتے وقت چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو وظیفہ کام نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا آج کا جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفہ آپ نے تحجد کے وقت کرنا ہے اگر آپ اس وظیفے کو تحجد کے وقت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں رحمتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا نماز تحجد اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی نماز کا ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے تمہیں اس کو بخش دوں پھر وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو اس ہستی کو کرز دے جو نہ خالی ہاتھ ہے اور نہ ظالم ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں یہ مہینہ مخلوق خدا کی بکشش کا ذریعہ ہے ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آنے والی زندگی میں گناہ نہ کرنے کا اہد کرنا ہے آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں دلوں کو صاف کریں زبانوں کو بھی گندگی سے صاف کریں یہ بھی اہد کریں کہ پورا رمضان اپنی زبان سے غلازت نہیں اگلیں گے اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک شخص رات میں بیدار ہو کر وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے جبکہ تمہارے اوپر اس وقت شیطان کی طرف سے کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں پس جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرے کھل جاتی ہے اور جب سر کا مسا کرتا ہے تو ایک اور گرے کھل جاتی ہے اور پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرے کھل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا تاکہ وہ مجھ سے مانگے میرا یہ بندہ جو مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا پیارے دوستو اس وظیفے سے آپ کے رزق میں کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اس وظیفے کو کر کے کسی بیمار کے لیے دعا کریں تو وہ شفایاب ہو جائے گا آپ کی ہر جائز حاجت اس وظیفے کی برکت سے فوری طور پر پوری ہو جائے گی پیارے دوستو آپ نے اس وظیفے کو رمضان المبارک میں تحجد کے وقت روزانہ کرنا ہے اس عمل کو آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ دو رکات نماز تحجد کے پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھ کر سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دوستو سو مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد سو مرتبہ یا رزا کو پڑھنا ہے جب آپ یہ دونوں سو سو مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے دوستو یاد رہے کہ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے پھر سو مرتبہ یا رزا کو پڑھنا ہے اس کے بعد سو مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے یہ تینوں عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے پھرے دوستو انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالی آپ کے تمام کام بنا دے گا اس وظیفے کو آپ نے ضروری نہیں کہ پورا رمضان کرنا ہے بلکہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اگر آپ ہر روز کریں تو زیادہ بہتر ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی کس طرح آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرماتا ہے پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو